اسلام علیکم ورزاج کی ویڈیو ہمارے پاکستان سٹیڈیس کے بارے میں ہیں اور یہ پارٹ نین ہے جس میں ہم لوگ قویشن نمبر 81 تو قویشن نمبر 90 تک پڑھیں گے اور اس سے پہلے پاکستان سٹیڈیس کا میں پارٹ نینٹ اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ پارٹ نین جو ہے مجھ سے مس ہو گیا تو اس ویڈیو میں اس کو حل کرتے ہیں قویشن نمبر 81 جی ایچ کیو سٹینڈز فور جی ایچ کیو کسیس کا مخفف ہے وہ ہے اپشن اے جرنل ہیڈکوارٹرز جو آرمی کے ہیڈکوارٹرز اور راولپنڈی میں موجود ہیں قویشن نمبر 82 کئی ایر ایل سٹینڈز فور اپشن اے کئی ایر ایل کسیس کا مخفف ہے وہ ہے خان ریسرچ لیبورٹریز اور خان ریسرچ لیبورٹریز پاکستان کے لئے کیا کام کرتے ہیں جو پاکستان کے دیفنس پروڈکشن ہے اس میں جو ویپنز ہے ان پر ریسرچ کرنا اور ان کو ڈیولپ کرنا چاہے وہ جس لیہ سے بھی ہوں یعنی جو یورینیم انریچمنٹ کا کام ہے وہ بھی خان ریسرچ لیبورٹریز میں ہی کی جاتی ہیں لیکن بہت سے لوگ اس کو کہوٹا ریسرچ لیبورٹریز کہتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ کہوٹا جو ہے ایک علاقہ ہے جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے اور اسی کہوٹا کے علاقے میں خان ریسرچ لیبورٹریز کو قائم کیا گیا ہے کوسچن نمبر 83 فرینک نسروے واس پاکستان ارمی جو پاکستان ارمی کا پہلا کمانڈر انچیف تھا وہ کون تھا فرینک نسروے جو کہ بریٹیشر تھا اور دوسرے نمبر پہ جوتا وہ بھی بریٹیشر تھا جس کا نام تھا سر ڈوگلاس ڈیویٹ گریسی دوسرے نمبر پہ مسلم تھا جس کا نام ہے ایوب خان اور ایوب خان جو ہے پہلا مسلم کمانڈر انچیف آف پاکستان ارمی تھا لیکن جب انیس سو بتر میں یہ نام چینج ہوا کمانڈر انچیف کے جگہ جو ہے چیف آف ارمی سٹاف رکھا گیا تب پہلا چیف آف ارمی سٹاف کون تھا دوسرے چیف آف سٹاف آف پاک ارمی واس جنرل ٹکا خان جو کہ تھا جنرل ٹکا خان اور ابھی جو چیف آف ارمی سٹاف ہے وہ ہیں جنرل اسیم منیر جو کہ گیاروے نمبر پہ ہیں کوششن نمبر 84 پاکستان نیوی کا پہلا کمانڈر انچیف کون تھا وہ تھا اپشن اے جی فور جیمز جی فور جیمز جو تھا پہلا پاکستان کا جو نیویل چیف ہے کمانڈر انچیف ہے وہ تھا یہ بھی بریٹیشر تھا اور دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ مسلمان تھا جو جس کو کہتے ہیں ریر ایڈمیرل آجی محمد صدیق چودری یہ جو تھا پہلا مسلمان کمانڈر انچیف آف پاکستان آرمی تھا لیکن جب نام چینج ہوا انیس سو بتر میں تو ایڈمیرل حسن حفیظ احمد واس دی فرس چیف آف نیویل سٹاف تو پھر حسن حفیظ احمد جو تھا پہلا نیویل چیف سٹاف بنا اور کرنٹ چیف آف نیویل سٹاف جو ہے اس نوید احمد سنس سیونت اکتوبر ٹو 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 ٹی لیکن ابھی جو کرنٹ ہے وہ نوید احمد ہے اور یہ ساتھ اکتوبر دو آزار تیئیس سے اس نے حلف لیا ہوا ہے پاکستان ایر فورس پاکستان ایر فورس کا جو پہلا کمانڈر انچیف تا وہ پیری کین تا جو کہ بریٹیشر تا اور دی فرس مسلم کمانڈر انچیف آف پاکستان ایر فورس واس ازغر خان ازغر خان جو تا پہلا کمانڈر انچیف تا مسلم کمانڈر انچیف پاکستان ایر فورس کا تا اور جب اینام چینج و آنیس و بتر میں تو زفر احمد چودری واس دی فرس ایر اور جب یہ نام چینج ہوا تو پہلا جو ائر چیف مارشل تھا وہ زفر احمد تھا اور ابھی کرنٹ جو کہ تیسوہ ہیں زہیر احمد بابر ہیں جو کہ ابھی کرنٹ چیف آف جو کرنٹ ائر چیف مارشل ہے وہ ہیں زہیر احمد بابر جس کا نمبر ہے تیسوہ دیفنس ڈی کب منیا جاتا ہے وہ ہے آپشن اے سکھ سپمبر چیف سپمبر کو دیفنس ڈی منیا جاتا ہے اور سیونت سپمبر کو پاکستان ایر فورس ڈی منیا جاتا ہے اور ایٹ سپمبر کو پاکستان نیوی ڈی منیا جاتا ہے پاکستان کی جو نیوی ہے اور ایر فورس ہے اس کا ایڈکوارٹر کہاں پر ہیں وہ ہے اپشن اے اسلام آباد اسلام آباد میں ہیں پاکستان کا جو پہ آئیسٹ نون ملیٹری ایوارڈ ہے وہ کونسا ہے وہ ہے اپشن ڈی ستارہ بسالت ستارہ بسالت اسے کہا جاتا ہے جو کہ نون اپریشنل ملیٹری ایوارڈ ہیں پاکستان نے نوکلیر ڈیوائس کب ٹیسٹ کیا تھا وہ ہے اپشن اے ٹونٹی ایٹھ مائی نائنٹین نائنٹی سکس اور پاکستان نے چھ دماغے کیے تھے پہلے کو دو فیزز میں کیے گئے تھے اس کو چاغی ون کہتے ہیں جس میں پانچ دماغے کیے گئے تھے جو کہ اٹھائیس مائی انیس سو نانوے کو ہوا تھا اور تیس مائی انیس سو اٹھانوے کو جو ہیں چاغی ٹو کے نام سے جو کوڈ نام ہے اس کا ایک اور دماغہ کیا ٹوٹل چھ دماغے کیے گئے ہیں کوئسٹن نمبر نائنٹی بکتر شکن میزائل سسٹم ہے جو بکتر شکن میزائل سسٹم ہے وہ کونسا ہے وہ ہے اپشن ڈی انٹی ٹینک میزائل سسٹم ہے تو آج کی ویڈیو ہم لوگوں کی ہاں تک تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حفیظ موسیقی